مزیدار قسم مزیدار قسم مزیدار قسم مزیدار قسم پیاس کے اندر میں نے 1 کپ آئیل کا ڈال دیا ہے آئیل ہلکا سا میڈیم فلیم پر رکھا ہوا تا گرم ہو چکا ہے اس کے اندر جائے گا پیاس بہت ہی مزیدار گووی بننے والی آج اور بہت ہی تیسٹی اور ملی آگے سے ریسیپی میں آپ کو بتانے والی ہوں کچھ دنوں تک وہ بہت ہی تیسٹی اور مزیدار ہوں گی سردیوں کے حالے کے ساتھ ہوں گی ضرور ریسیپی دیکھیں اور کمیس مت کریں اس کے اندر چلا گیا لسن چھلا گا پیاس کو ہمیں لائٹ براؤن سا کرنا ہے پیاس ہمارا لائٹ براؤن سا ہوگی ہے لسن اور پیار اس کو ہم نکال لیں گے بسٹی اس میں چل جائے گا پیاس اور لسن ہمیں نکال لیں اور اس میں چل جائے گا چکے ہوگی چکے ہیں موسیقی موسیقی مازون کرم مسارا پوررو موسیقی موسیقی سوچ رہوں گے میں نے ساری چیلے ڈال دیئے بہت ہی مزے کی بننے والی گوبی بہت ہی تیسٹی اور یمی سی یہ رکھیں اب ہم اس کو چکن کو اور سارے مسائلے کو مکس کریں یہ رکھیں کلر دیکھیں کتا نائس سا ہے کھانے میں تو بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہا ہے اس کے اندر چلی ہے یہ گوبی اب اس کو مشک کرتے ہیں چکن کے ساتھ پانی کو ہی نہیں ڈالے گا اس کے اندر گوبی کے اندر چکن اور گوبی دھم کے اندر ہی گئے یہ دیکھیں بہت ہی نائس سی ہی ہو آ رہا ہے اب جو میں نے لسن پیاس رکھا ہوا تھا اس کو میں نے ایک مکسی جار میں ڈال کے بلینڈ کر دی ہے یہ دیکھیں یہ سب پیلوں کو اچھے طریقے سے مشک کریں گے اپنا نائس سا کلر آیا ہے اور مسارہ دیکھیں کتنا زبدست گوبی کا آیا ہے اب ہم نے اس کو دم پہ رکھ دیں گے تاکہ چکن اور گوبی ہمارا اچھے طریقے سے مکسر جائے جب چکن اور گوبی کے لیے پہ رکھیں گے پہ رکھیں گے پہ پانی بغیرہ میں نے کچھ نہیں لگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں مزیدار قسم کی گوبی تیار ہے چکن گوبی امید کرتی ہوں آپ کو میری recipe پسند آ رہی ہے میرا چینل اچھا لگ رہا ہے تو پلیس میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کریں شیئر کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم